اکھلیش یادو آجم کے گھر رامپور پہنچے رامپور میں آجم خان کی پتنی تنجیم فاطمہ سے بات کی ایک افواہ بہت تیجی سے فیل رہی تھی کہ سماجوادی پارٹی آجم خان کے سمرتن میں بی جے پی سرکار پر دھاوا نہیں بول رہی ہے اکھلیش یادو نے اس بات کو پوری طرح سے نکارا اکھلیش نے کہا سماجوادی پارٹی پوری طرح سے رامپور کے ساتھ ہے اور آجم خان کے ساتھ ہے اکھلیش یادو نے بی جے پی کو جوردہ لطار لگائی بولے جن کے گھر سیسے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں فیکا کرتے اکھلیش نے کہا کہ جبجستی آجم خان کو فسایا گیا ہے خود مکہ منتری کے گھر کا نقصہ پاس نہیں ہے دوسروں کو جیل میں رکھتے ہیں کہ جس کے شیشے کے گھر ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں فیکا کرتے ہیں دوسروں کے گھر پر ایسا نہیں ہے کہ سب انیورسٹی ان کی لیگل بنی ہوئی ہیں یا ان کے سب نقشے پاس ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں پورا رامپور نکالو مردہ بار نکالو کسی کا نقشہ پاس نہیں ہے کسی کا چھجہ بار ہوگا کسی کے پلند لیویل اوپر ہوگا بجلی بیواز سے پوچھو بجلی کے کھمبے کہاں لگاتے ہیں ان کے لئے کانون نہیں ہے کیا کہاں سے کہاں گھماتے لے جاتے ہیں کھمبے بجلی کے اور پھر آپ یہ بات سوچئے کہ مکہ منتری آواز کے نقشہ نہیں پاس ہے اور وہ دوسروں کے نقشے پاس کراتے کر رہے ہیں اکھلیش یادوں نے رامپور میں آجم خان کی بنائی یونیورسٹی پر کہا تو یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں یہ ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی سندر چیز اچھی نہیں لگ سکتی کوئی اچھی چیز ہوگی اس کو توڑ دیں گے انہیں آتا ہی یہ ہے کہ ٹھوک دیں انہیں آتا ہی یہ ہے کہ بھروا دیں انہیں آتا ہی یہ ہے کہ بلڈور سے چلا دیں جنہوں نے زندگی بھر ٹھوکنا ماننا سیکھاؤ ان سے پڑھائی کی امید کرو گے آپ آپ سنستہ بنانے کی امید کرو گے کیا آپ نے مکہ منتری جی کی بھاشا نہیں دیکھی بیدھان سماں میں کہتے ہیں ٹھوک دیں گے اور اس کا پرڑام کیا ہوا کتنے فیک انٹاؤنٹر ہو تپردیز میں اکھلے شادوں نے صاف کیا ہے کہ وہ آجم خان اور ان کے پریوار کے ٹچ میں ہیں ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ ان کو ڈھول پیٹ کر بتانے کی جہورت نہیں ہے دوستوں آخر میں جاتے جاتے آپ سے ایک اپیل بھارت ایک سوچ آپ کا ہی چینل ہے گودی میڈیا کا جھوٹا پچار ختم کرنے کے لیے آپ بھارت ایک سوچ چینل کو سسکرائب کریے اور دوسروں سے بھی کروائیے آپ ہمیں مجبوط کریں گے ہم سچ کو مجبوط کریں گے دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی